بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ذر میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج میں بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نور مقدم کیس کے حوالے سے بہت بڑی بریکنگ ہے کہ ہم نے نور مقدم کی جو ویڈیو تھی یعنی کہ وہ جو ظاہر زاکر جعفر کے گھر داخل ہوتی ہے اس دوران کیا ہوتا ہے وہ ساری ویڈیو ریکارڈنگ ہم نے حاصل کر لیا ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے آپ خود دیکھئے گا اندازہ کیجئے گا کہ اس درندے صفت ملزم ظاہر زاکر جعفر نے نور مقدم کے ساتھ کیا برطاؤ کیا نور مقدم ہاتھ باندھ کے مافیاں مانگتی رہی لیکن اس گھر کے اندر موجود چوکی دار نے اس کو باہر نہ جانے دیا یہ جو ویڈیو ہے بہت ہی ایکسکلوزیو ویڈیو ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہ ویڈیو اب دیکھ کے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ درندہ صفت ملزم جس کو منٹلی اپسٹ کرنے کے لیے کتنی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کا جو ایٹیچوڈ آپ دیکھیں ویڈیو میں آپ کو بہ خوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ منٹلی اپسٹ اس کو کرنے کا صرف ایک ڈراما کھیلا جا رہا ہے کیونکہ کسی طریقے سے اس ملزم باثر ملزم ہے اس کو بچانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے لیکن جو سی سی ٹی ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے کچھ کلپس ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھارہ جولائی دس بچ کر انیس منٹ پر رات کو نور مقدم ظاہر زاکر جعفر کے گھر داخل ہوتی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ فون کے اوپر کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے نور مقدم خوش بھی دکھائی دے رہی ہے لیکن اس دوران اس کے ساتھ ایک کالے رنگ کا کتہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اٹھارہ جولائی کو جب یہ نور مقدم ظاہر زاکر جعفر کے گھر میں داخل ہوتی ہے اس کے بعد انیس جولائی کو صبح دو بچ کے انتالیس منٹ پر نور مقدم اور زاکر جعفر سمان سمیت گھر سے باہر نکلتے ہیں ویڈیو کو دیکھ لیں آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ انیس جولائی کو صبح دو بچ کے انتالیس منٹ پر نور مقدم اور زاکر جعفر سمان لے کر باہر ایک گاڑی ہے کرولا گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس گاڑی میں یہ جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد دونوں یعنی کہ نور مقدم اور زاکر جعفر سمان گاڑی میں رکھ کر واپس آ جاتے ہیں اور پھر دو بچ کے اکتالیس منٹ پر آپ یہ ویڈیو کا نظارہ دیکھ رہے ہوں گے کہ دو بچ کے اکتالیس منٹ پر نور مقدم ننگے پاؤں گھر سے بھاگتی ہوئی باہر گیڑ پہ آتی ہے لیکن گیڑ پہ کھڑا یہ چوکی دار اس کو باہر نکلنے نہیں دیتا ہے اسی دوران زاکر جعفر آ جاتا ہے اس کو بالوں سے پکڑتا ہے ناظرین آپ نے دو بچ کے اکتالیس منٹ پر دیکھا ہوگا کہ نور مقدم گھر سے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی باہر کی جانب بھاگتی ہے اور گیڑ کے اوپر کھڑا ہوا چوکی دار جو ہے اس کو باہر نہیں جانے دیتا ہے اسی دوران زاکر جعفر آ جاتا ہے نور مقدم کو بالوں سے پکڑتا ہے گسیٹا ہوا اندر لے کے جاتا ہے اور اسی دوران نور مقدم ہاتھ جوڑ کے زاکر جعفر سے جان کی بکشش پاندری ہوتی ہے کہ جان خلاصی ہو جائے لیکن اس درندہ صفت ملزم نے اس کو اس کی جان نہیں بکشی اور اس کو گھر کے اندر لے گیا اس کے بعد دو بچ کر چھالیس منٹ پر کیونکہ نور مقدم نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے کسی طریقے سے اس درندے سے وہ نکلنا چاہتی ہے اس کے چنگل سے کیونکہ جان تو اس کو عزیز تھی لیکن دو بچ کے چھالیس منٹ پر ننگے پاؤں نور مقدم اس کا دو بٹا پھٹا ہوا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ننگے پاؤں ظاہر زاکر جعفر کے ساتھ دوبارہ گاڑی میں بیٹھتی ہے اور پھر دوبارہ دو بچ کے اکاون منٹ پر یہ دونوں اسی گاڑی میں واپس آ جاتے ہیں اور جو چوکی دارہ ہے وہ سمان بھی گھر کے اندر لے کے آتا ہے اس کے بعد بیس جولائی کی صبح کے چار بجے کے قریب کچھ گاڑی جو لینڈ کروزر گاڑی ہوتی ہے اس میں چار سے پانچ لوگ آتے ہیں ظاہر زاکر جعفر ان سے کوئی گفتگو بھی کرتا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی دیر گفتگو ہوتی ہے اس کے بعد ظاہر زاکر جعفر کمرے کے یعنی کہ گھر کے اندر آ جاتا ہے گیڑ کے اوپر آپ یہ نظارہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ظاہر زاکر جعفر وہ جو لینڈ کروزر میں جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بیس و مبائیسہ چل رہا ہوتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا گیڑ کے باہر یعنی کہ گلی میں وہ لوگ کھڑے ہیں اور گیڑ کے اندر ظاہر زاکر جعفر کھڑا ہے جو ان سے بات کر رہا ہے یہ لوگ کون ہیں یہ بڑا سوالیاں نشان ہے کہ پولیس نے کیا ان لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا کہ یہ وہاں پہ بیس جولائی کی سو اچھار بجے کیا کرنے آئے تھے ان کے درمیان ظاہر زاکر جعفر کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان کیا بیس و مبائیسہ ہوا ہے لیکن پولیس نے ابھی اس حوالے سے کیا تفتیش کی ہے یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے کہ پولیس نے آیا ان لوگوں کے بیانات رکارڈ کرائے ہیں بیانات لیے ہیں یا نہیں پھر اس کے بعد آپ ناظرین بیس جولائی کی جو ویڈیو ہے یہ دل دہلا دینے والی ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں تو رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ درندہ صفت ملزم جس کو کہا جا رہا ہے یہ منٹلی اپسٹ ہے لیکن اس قدر درندہ ہے کہ اس سے جان بچانے کے لیے سات بچ کر گیارہ منٹ پر نور مقدم کھڑکی سے چھلانگ لگاتی ہے اور پیٹ کے بالا کے گرتی ہے جو گریلز لگی ہیں اور گریل کے اوپر یہ گرتی ہے اور اس کے بعد باگتی ہوئی باہر کی طرف جاتی ہے اور وہاں پہ ایک چوکی دار کا جو چوکی دار بھی کھڑا ہوا آپ کو نظر آیا ہوگا اور ایک مالی بھی نظر آئے گا جبکہ دوسری سائیڈ پہ سات بچ کر تیرہ منٹ پر زائر زاکر جعفر گسیڑتا ہوا نور مقدم کو گھر کے اندر لے کے جاتا ہے لیکن آپ نے ایک ویڈیو یہ بھی دیکھی ہوگی کہ زائر زاکر جعفر بھی چھت کے اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے سر کے بالا کے گرتا ہے اور اس کے بعد نور مقدم کی طرف باگتا ہوا جاتا ہے اس کو جو چوکی دار کا جو کمرہ بنا ہوا ہے اس کے اندر بند کر دیتا ہے نور مقدم جب چھلانگ لگاتی ہے تو وہ باہر کی جانب بھاگنا چاہتی ہے لیکن جو یہ مالی کھڑا ہوا ہے یہ اس کو باہر نہیں نکلنے دیتا اور جو چوکی دار ہے وہ سیڑھیوں سے نیشی اترتا ہوا بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بیسمنٹ میں چلا جاتا ہے اس کے بعد جو یہ درندہ صفت قاتل ہے یہ کتنی بے دردی سے نور مقدم کو بالوں سے گسیڑتا ہوا کمرے کے اندر لے کے جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ نور مقدم جب چھت سے چھلانگ لگاتی ہے تو گھر کے باہر ایک شخص یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد کی ویڈیو بھی ہے جس میں تھراپی ورس کے لازمین بھی آتے ہیں جس میں چوکی داروں کی یعنی کہ جو سیکیورٹی گارڈز کے گاڑی بھی آتی ہے لیکن کسی نے پولیس کو اگاہ نہیں کیا ہوتا اگر یہ واقعہ جب اٹھارہ جولائی کو جاتی ہے انیس جولائی کو نور مقدم درندہ صفت ملزم سے مافیا مانگ رہی ہوتی ہے اگر اسی دوران پولیس کو آگاہ کر دیا جاتا تو یہ جو نور مقدم ہے اس کی جان بچ سکتی تھی لیکن چوکی دار نے مالی نے اس کو باہر نہیں نکلنے دیا اور گھر کے باہر جو شخص کھڑا ہوا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس نے بھی پولیس کو اطلاع نہیں دی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نور مقدم کو گسیڑتا ہوا زائر زاکر جعفر کمرے کے اندر لے کے جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو جان سے مار دیتا ہے یہاں تک کر دیتا ہے یہ درندہ صفت ملزم کے اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے اس کے بعد پولیس آتی ہے جبکہ جو تراپی ورک سے ملازمین جب اندر داخل ہوتے ہیں تو امجد جو ایک تراپی ورک سے اٹینڈنڈ ہے وہ سینڈیں لگا کے اوپر جاتا ہے تو زائر زاکر جعفر اس کے اوپر بھی چھوری سے حملہ کرتا ہے وہ بھی زخمی ہوتا ہے اور اس کو تراپی ورک سے دیگر ملازمین جو ہے طبیعی امداد کے لیے سپتال لے کے جاتے ہیں لیکن پولیس نے اس پورے کیس میں جو زخمی ملازم ہے اس کا بیان نہیں لیا البتہ اس کو ملزم بنا ڈالا ہے یہ وہ سی سی ٹی وی ویڈیو تھی جو زائر زاکر جعفر کے گھر میں جو کیمرے لگے ہیں ان کی یہ ریکارڈنگ ہے جو پولیس نے عدالتی حکم پر ڈی سیل کی ڈی سیل کرنے کے بعد جو عدالت نے حکم دیا تھا اس کے پر عمل درامت کر دیا لیکن یہ اس قدر دل دہلا دینے والی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نور مقدم کس طرح چلانگ لگاتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے لیکن یہ درندہ سے شخص اس کو قتل کر دیتا ہے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے اب سترہ نومبر کو اس کی کیس اس کی سماعت ہونی ہے وہاں پہ وہ جو پوسٹ مارٹم وال جس نے کیا تھا ڈاکٹر نور مقدم کا وہ بھی آئیں گے کمپیٹر اپریٹرز بھی آئیں گے اور ای ایس ای دوست محمد کا بیان بھی کلم باد ہونا ہے اور اس کے اوپر وکلا جرا کریں گے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نسیری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ